کنزر میں محکمہ امور صارفین و تقسیم کاری کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا گیا احتجاج میں شامل مدلکہ محکمہ کے ملازمی نے کل بارہ ملہ میں فود دیپارٹمنٹ کے اسسٹن ڈیریکٹر پر موبائینا طور پر اگرہ کے جانب سے حملے کی مضامت کی اور ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اسٹن ڈیریکٹر صاحب آنکھ کے کل یہاں واردات ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ وہ لوگ آئندہ ایسے کرنے سے گریز کرے اور باقی ملازموں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے ہم بھی کل کسی اور ملازم کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے سٹور کی پر صاحبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی اور دیپارٹمنٹ کے ملازم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اس سے گریز کریں اور ان کو گڑی سے گڑی سزا ملے تاکہ آئندہ یہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ ملازم کی احمد کیا ہوتی ہے جس چاہتے ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے جو کہ کل کچھ خودگرد لوگ وہاں آفس میں آئی اور ہماری ایسٹرن ڈیریکٹر فورٹ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جو وہ ناکام ہوئی ہے اس لئے ہم زلے بارہ ملہ ایڈمیسٹرن سے گزارش کرتا ہوں کہ مبارای مہربانی کر کے ان قاتلوں کو گڑی سے گڑی سازہ دی جو اس میں ملہ بس پائے گئے گنڈا آئے تھے بارہ ملہ کے جو ہمارے ایڈے آفس میں گسے تھے انہوں نے ایڈے صاحب کے ساتھ باتتمیزی کی اور جو باقی سٹاپ ہیں ان کے ساتھ باتتمیزی کی ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم نے آج سارے سٹورز یہاں بند رکھے ہیں کوئی سیل نہیں ہوگی کسی سٹور پہ کوئی سٹور کی پر موجود نہیں ہوگا اسی لئے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو ایڈی صاحب ہیں اتنا ایماندار ہے اتنا آنسٹ ہے دن بار کام کر رہا ہے ایڈے آفس میں چاہتے ہیں ان کو سکت سے سکت کانونی کاروائی کی کیونکہ